اعوذ باللہ من الشیطان راجعیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة و السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعالی علیکہ و صحابیہ یا سیدی خبیب اللہ سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ امید ہے سب حیریت سے ہوں گے آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے تری پیس لیلن ککن کاری کی شفلی بھی بولتے ہیں مطلب شفلی امریڈیٹ بیسیکلی شفلی امریڈیٹ اس لیے بولا جاتا ہے جو ان کی مشین ہوتی نا جس پہ یہ کام ہوتا ہے اس کا نام شفلی مشینیں ہوتا ہے روٹین وائز اللہ ہم بچپن سے سنتے آرہے ہیں وہ چکن کاری اس کو بولتے تھے یہ جس کی فرنڈ سائٹ آجائے گی ویتھ اگر آپ دیکھیں گے میرے خیال سے سوا گز پہ ہوگی امریڈیٹ بھی دیکھیں گے وہ یہاں تک ہے تقریباً یہ تیس انٹھ تو ہوگی اُلٹ سائٹ سے دکھا دیں تو یہ آپ کو نظر آج لائے گا کہ زشان بھائی قریب سے بھی دکھائیں یہ سارا امریڈیٹ ہے نفاست ہیں امریڈیٹ کی بھی وہ آپ کے سامنے جہاں سے بھی دیکھیں گے کوالٹی بہترین بنی ہوئی ہے اس میں کوئی شیک نہیں ہے لیلنگ کی کوالٹی آرموسٹ اٹھ سٹھ اٹھ سٹھ ہے جیسے آپ کو پہلے مال گیا یہ بھی ویسا ہی ہے یہ کیس کی بیٹ سائٹ آج لائے گی ساتھ اس کے سلیپس آج لائیں گے اس کے اوپر جو سٹیمپ منشن ہے وہ ہے جی الکرم بریزے ڈیلیٹر لیلنگ الکرم یہ جو فیصلہ باد میں مل ہے پروسیسنگ مل اس کا مال ہے جی دوبتہ بھی اس کا لیلنگ کا ہی آج لائے گا ایک سوٹ کی میئرمنٹ آلمسٹ ساڑھے سات میٹر ہو گئی ہے ٹروزر سب کے ساتھ اڑائی میٹر کا ہی ہو جا ہے ایک عرض یہ کرتا چلوں اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم لوگوں نے ایک شکوا کیا تھا آپ سے کہ پلیس لب بھی آپ پارسل بھی لوائیں اچھی حالت میں بھی لوائیں دیکھیں اللہ معاف کریں ہمارا مائنڈ یہ نہیں تھا کسی کی بھی دل ازاری کا اور دوسری عرض یہ ہے کہ انشاءاللہ ابھی نہیں نیس ٹائم بھی کسی کا بھی نام لینا یا اس طرح وہ مناسب نہیں ہوتا تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کمنٹ میں ہاتھ ذرا ہلکا رکھا کہہ رہے ہیں آپ لوگوں نے کافی سخت کمنٹ بھی کی ہو گئے تھے ان کو یہ کرنا چاہیے ان کو ایسے کرنا چاہیے دیکھیں ہر بندے کی ایسے نیچلر نہیں ہوتی میں بھی کسی نے بھائی مسٹیک بھی لوا دیا ہو ایسے سم ٹائم یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی کو بٹھ لے نے کسی نے بول دیا ہو تو وہ ضروری نہیں ہے سارے کسٹمر ایسے ہوتے ہیں الحمدللہ بہت اچھے کسٹمر بھی ہوتے ہیں ریسینٹلی ایک ایسے یہ بھی ہے کہ ایک پارسل بیسے ہوتا ہے یہ روٹین ویسے ہو جاتا ہے پارسل ایک پھلوایا اماؤنٹ کم لکھی ہوئی تھی مینز یہ اگر پارسل ہے نا آٹھ ہزار کا اماؤنٹ سات ہزار لکھی ہوئی تھی تو ان کی بھی مہربانی ہے اور وان توزنڈ کا انہوں نے خود بول دیا کہ آپ کے ہماری طرف ہیں تو ان کا بھی بہت شکریہ دیکھیں بہت اچھے اچھے کسٹمر بھی ہوتے ہیں بہت کم چانسز ہوتا ہے کہ مسٹیک ہو جائے اب ہم بات کریں گے کوالٹی کا تو ویسے میں نے بتا دیا ہے اب ہم بات کریں گے کچھ ڈیٹیل بتانی تھی آپ کو کوالٹی کا تو ویسے بتا دیا آپ کو اندازہ ہو گیا ہو گیا سب کا سب ڈیجیٹل پرنٹڈ ہو گیا ڈس ڈیزائن ہوں گے اس میں ٹکن کاری کے فرانٹ جن کی ٹکن کاری کی ہے بیک اور بازو پلین ہوں گے ڈیجیٹل پرنٹڈ کوالٹی لیلن ہے آلموسٹ اٹھ سٹھ اٹھ سٹھ ہوگی ٹروزر اڈائی میٹر کا ہے میرے خیال سے یہی زیادہ ڈٹیل ہوتی ہے وہ آپ کو بتا دیئے اب ایک ارز یہ کروں گا دیکھیں ابھی بھی کچھ دوست جو بلکل نیو کمر ہے مطلب نیا نیا ہم سے مال شروع کیا لینا ان کے لیے بھی کہ وہ زیادہ تر یہی پوچھتے ہیں کتنے میں سیل کریں کوالٹی کیسی ہوگی دیکھیں ہماری طرف سے دے فرسٹ سے ہی یہی آپ کو سیلیٹ کیا جاتا ہے مناسب مارڈلن رکھیں اب دکان دار جو ہیں نا حضرات ان کے لیے مناسب مارڈلن تین سو کلار سو مناسب ہے اب کچھ دوست کہیں گے ان کے لیے اتنا مارڈلن دیکھیں ان کے اچپینس زیادہ ہوتے ہیں پان سو رپید تک بھی وہ کمائے نا تو وہ بڑا مناسب مارڈلن ہے دکانوں کے ایک لاکھ سو رپیہ روٹین وائز رینٹی رینٹ ہیں مطلب ان کے اچپینسیب زیادہ ہوتے ہیں یہی کوئی قصبے میں ہے یا مطلب لیڈیز ہیں گھر پہ کام کرنے والی ان کے لیے مناسب مارڈلن ہے وہ دوستو یا تین سو بھی رکھ لیں ویسے ہمارے سننے میں جو زیادہ در آیا نا وہ چار سو پان سو تو روٹین وائز مارڈلن سب ہی لے رہے ہیں یہ احتیاطم بتانا ہوتا ہے جو بالکل نیو کسٹمرز ہوں ان کے لیے بہتر ہو سمجھنا یا سیل کرنا جتنا کم آپ مارڈلن رکھیں گے کسٹمرز زیادہ آپ کے پاس آئیں گے اب اگر ہم اپنی ایجزمپل دیں الحمدللہ رب العالمین ہم پہ یہ لوگو لگٹلکہ ہوئے لی ان کے پرائس مناسب ہوتی ہے کوالٹی اچھی ہوتی ہے دیکھیں ایک ٹائم آتا ہے آستہ آستہ بندہ اس سٹیج پہ آتا ہے اللہ کا شکر ہے اپنی پروسیسنگ کروانی ہوتی ہے انشاءاللہ آپ کو ویزٹ ضرور کروائیں گے مطلب یہ کہ ویڈیو ضرور بنائیں گے تو وہاں سے شروع ہو کے ایف ون کے سم ٹائم یہ بھی ہوتا ہے راہ فیبرک ہم سیل کر دیتے ہیں کیونکہ دیکھنا ہوتا ہے اس میں کتنا مارڈلن ہے یا تیاری کے بعد کتنا پرافٹ ہو جا تو سم ٹائم یہ ہوتا ہے راہ فیبرک دے دیا جاتا ہے تاکہ پتہ یار دو مہینے بعد تیار ہو کے آنا ہے اس کے بعد سیل کرنا ہے تو میں بھی ایسا بھی ہمارے لئے ممکن ہو کہ ہم راہ فیبرک پہ زیادہ مارڈلن پہ سیل کر دیں تو یہ پوسیبلٹیز ہوتی ہیں سوری میں بات کر رہا تھا مارڈلن کی دیکھیں بلفرز یہ والا سوٹ اس کی پرائس ہم نے رکھی ہے پندرہ سو اس سے پہلے میں اب یہ ارز کرتا کر لوں ٹوٹل دوست اخباب ٹوٹلو شاپ سے لے کے گئے ہیں ویڈاؤٹ پیکنگ کے کیونکہ اس ٹائم پیکنگ نہیں تھی سوری میں بات کر رہا تھا مارڈلن کی اس سے پہلے میں یہ ارز کرتا چلوں کہ کچھ دوست اخباب اعتراض کریں گے کہ اس کا آپ نے پندرہ سو رپیہ آن لائن پرائس نکال لی ہے ہمیں پندرہ سو پٹلاس میں دیا ویڈاؤٹ پیکنگ کے ان کی حدمت میں میں یہ ارز کرتا چلوں کہ پندرہ سو پٹلاس ہی ہمارا مائنڈ تھا پیکنگ کے ساتھ لانٹ کرنے کا یہاں سولہ سو لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب بھی ہم آن لائن ویڈیو بناتے ہیں اس سے پہلے ہم نے بہت دفعہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کم سے کم پرائس لانٹ کی جائے اللہ کا شکر ہے ہمیں پندرہ سو رپے میں بھی پیسے بکھ رہے ہیں آن لائن کوشش ہوتی جتنا کم سے کم ریٹ دے دیا جائے اس کے بعد آپ لوگوں کو بھی بتائیں کچھ دوست کہتے ہیں ہم نے سو سوٹ لینے پھر کیا ریٹ دیں گے یہ بھی بات سننے کرتی ہے اچھا جی وہ تو آن لائن ریٹ دے دیا ہے اب ہمیں کیا پرائس دیں گے دیکھیں آن لائن جو ہے نا ہمارے لئے فرسٹ پریارٹی ہے کیونکہ ہمیں بھی آئیڈیا تھا آن لائن بہت دو نمبری ہوتی ہیں حاصل طور پر پاکستان میں بہت دو چھا فراڈ یہ اشیو چلتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے ہمیں بھی ہدایت عطا فرمائے تو ہماری کوشش دے فرسٹ سے ہی یہی تھی کہ ہم نے کم سے کم مارجن پر دینا ہے ای ون کے ہول سیلر کو سم ٹائم یہاں پر ہم زیادہ ریٹ پر بھی دے دیتے ہیں کیونکہ وہ پاس ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے قوالٹی کا آپ لوگوں کا زیادہ آئیڈیا نہیں بھی ہوتا آپ لوگ جسٹ ویڈیو پر ہی لیتے ہیں مال مطلب ویڈیو دیکھ لیے اچھا یار ایسے ڈزائن ہے دو ہزار ریٹ لگا تھا یہ تین ہزار میں کیوں دے رہے ہیں دیکھیں اون لائن میں قوالٹی فیل نہیں ہوتی قوالٹی کا پتہ تب ہی آپ کو چلنا ہے جب آپ کے پاس آنا ہے اس سے پہلے میرا خیال ہے جسٹ آپ ڈزائن ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں اس وجہ سے آپ لوگوں سے عرض ہے کہ سب کو ٹرائی ضرور کریں میں یہ نہیں کہتاں نہ کریں سب سے ضرور منگوائیں کلیک کریں پھر آپ ہی ڈیسائیڈ کیا کریں کہ کس کی قوالٹی کیا تھی اور ریٹ کیا دیا انہوں نے انشاءاللہ آپ کو خود ہی سمجھ آگ لائے گی اب ہم یہاں پر بارہا میں ویڈیو میں ویسے ارسکرٹ لکھ رہا ہوں کہ ہم شاپ پر زیادہ اسپینسیف دے دیتے ہیں وہ کیسے دے دیتے ہیں دیکھیں جو ہے نا ہول سیلر اس کو اچھے انداز سے قوالٹی کا پتہ ہوتا ہے اللہ کا شکر ہے وہ ہماری بات سمجھتے بھی ہیں ان کو بھی اندازہ ہوتا ہے بزار میں یہ چیز نہیں ملتی ای ون کے آپ لوگ کے زیادہ بریقی میں نہیں جاتے جتنا وہ اریجنل ہول سیلر ہوتا ہے وہ جاتا ہے تو اس وجہ سے ان کو پتہ ہوتا ہے بزار میں کیا پرائس ہے اس طرح کے مال کی وہ تو لے لیتے ہیں پھر اتراز زیادہ تر انہی کا ہی آتا ہے کہ دیکھیں جی آپ نے ہمیں اتنے میں دیا تھا اب آپ نے ہوتھ آن لائن اتنے میں لگا دیا ہے ان سے ایلت گلا ہے جن کو پندرہ سو پٹلاس میں ویڈاوٹ پیکن کے لانٹ رکھا ہے وہ نراز نہ ہو ایک ارز یہ ان سے ان کو لیس بھی نہیں ہو جا کیونکہ برا مناسب تھا پندرہ سو پٹلاس بھی اب یہ ہی ڈیسائیڈ کیا ہے اتنے میں ہی آن لائن پندرہ سو روپے میں لانٹ کر دیا جائے اور ایک ارز یہ کرتا ہے جب بھی ہم نے آن لائن ویڈیو لگانی ہوتی اس سے پہلے میرا نے خیال شاید بھی ایسی ویڈیو ہم پہلے ڈیبیٹ نہ کریں ہر ویڈیو سے پہلے یہ ہی بیس ہوتی ہے اس کا ریٹ یہ کر دیں اس کا ریٹ یہ کر دیں ایونکہ سم ٹائم پانچ سو روپے پہ بھی بیس کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کا پانچ سو روپے لس کیا جائے یہ صرف آپ لوگوں کے لیے ہوتا ہے وجہ کہ آپ لوگ بری دور سے دیکھتے ہیں بل فرز آٹ آف کنٹری بھی دیکھتے ہیں پاکستان میں بھی کراکلی کوئی ٹاپی شاور مطلب بہت دور دور علاقے ہیں آپ لوگوں کا ایک ہی ٹرسٹ ہے اور ہوائش بھی ہوتی ہے جی نہیں ہم نے ان سے لینا ہے اس کی ایک وجہ میں یہ بھی بتاتا ہے یہ ہوتا ہے جی آپ بھائی درود پاک پڑتے ہیں اس لئے ہم آپ سے منگوا رہے ہیں بے حد شکریہ آپ لوگوں کا لیکن ایک یہاں پہ رکویسٹ کروں گا ٹھیک ہے میں درود شریف پڑھتا ہوں یہ اللہ کی رحمت ہے دعا بھی کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں استقامت عطا فرمائے لیکن رکویسٹ ہے آپ لوگوں سے کہ جب بھی کوئی مسٹیک ہوتی نا ہم سے اس ٹائم درود شریف کو نہ لائے کریں وہ ہماری غلطی ہوتی ہے اگر آپ کہیں کہ آپ درود شریف پڑھ کے ایسے کرتے ہیں نہیں اللہ معاف کریں ہم نے کبھی بھی گلان بوچھ کے نہیں کرتے انسان ہے مسٹیک ہو جاتی ہیں تو اس وجہ سے التلاح ہے جب بھی کوئی اچھی چیز نظر آئے اس ٹائم درود شریف کی طریف کیا کریں جب کوئی مسٹیک ہو اس ٹائم ہمیں برا بلا بولا کریں نہ کہ ایسے کیا کریں درود شریف پڑھ کے آپ ایسے کرتے ہیں دیکھیں جان بوچھ کے کوئی بھی نہیں کرتا اب وہ زمانہ نہیں ہے کہ آن لائن بزنس لانے کے لیے میں جوٹ سب کچھ بولتا جاؤں تو میرا کام کل جائے گا ایسا نہیں ہوتا روٹین وائز آن لائن میں زیادہ کمپیٹیشن ہے اگر فیزیکلی کوئی لینے آئے تو اس وجہ سے کسی کا بھی دل نہیں کلائے کہ اس کا کسٹمر خراب ہو ہمارا ایک ویک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ آپ رپلائے نہیں دیتے تب رپلائے آتا ہے جب سٹاک ختم ہو جاتا ہے یہ تو اللہ کی رحمت ہے ہمارا کوئی کمال نہیں ہے کہ سٹاک جلد ختم ہو جاتا ہے تو رپلائے اور یہ بھی نیت نہیں ہوتی لیے اس کو رپلائے نہیں دینا اس کو پہلے دینا نہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا جو جو بھی ترتیب وائز آتے جاتے ہیں ان کو رپلائے ملتا ہے لیٹ ملے یا جلد ملے اس کی معذرت کہہ لیں آپ وہ ہم پہ نہیں ہوتا ڈیپینڈ کچھ بھی ہو سکتا لیکن رپلائے الحمدللہ سب کو دیتے ہیں اب جیسا کہ آپ کو پتہ ہے لاکڈون ختم کر دیا گیا ہفتے والے دن بھی آپ تشریف لا سکتے ہیں شاپ کی جو ٹائمنگ ہے سبح دس بجے سے لے کے رات آٹھ بجے تک ہوتی ہے روٹین وائز اس کے بعد جیسا کہ آپ ہی تقریباً دس بجنے والے ہیں نو بج کے ہوں گے اب ہم ویڈیو بنا رہے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے رات لیٹ نیٹ اگر جی شان بھائی اس طرف دکھائیں مطلب شیٹر جو لگیوں میں دوسری سائٹ پر سوری یہ تو اوفیس والا نا یہ تو اپن نظر آ رہا ہوگا اس سائٹ پر شیٹر باہر سے بند کر دیا ہوگا ہے اس میں کیا ہے کہ کسٹمرز کے لیے اب بند ہے کیونکہ رات تقریباً نو تو مست بچ چکے ہوں گے میں بھی دس کا ٹائم ہو ہمیں نہیں بھی سم ٹائم ٹائم کا پتہ چلتا تو اس ٹائم ہم ویڈیو بناتے ہیں اس ٹائم مطلب زرہ سکون ہوتا ہے پارسل بغیرہ بکلوا دیئے ہوتے ہیں اس کے بعد ویڈیو بناتے ہیں جی تو کسٹمرز کے لیے جو ٹائم ہے وہ ہو جا صبح دس بجے سے لے کے رات آٹھ بجے تک آپ جمعت المبارک کے علاوہ کسی بھی دن تشریف لا سکتے ہیں آج میرے خیال سے زیادہ لیکچر ہی ہوا کہہ لیں کچھ دوست بہر بھی ہوتے ہیں ان کے ان سے معذرت ہے کچھ باتیں ہوتی ہیں ضروری بتانے والی اور یہ نہیں ہے کہ لو ہمارا شورو کا کسٹمر ہے ان کو تو سب پتہ ہے بالکل ان کا پتہ ہوتا ہے اب اس کی بھی نفاست دیکھیں بہترین کروائی گئی ہے انہوں نے آل کرم والوں نے بہت اچھی نفاست سے کام ہے یہ اولٹ سائیڈ ہے شیلٹ کی یہ لی فرنٹ سائیڈ آج لائے گی تو کچھ کسٹمر بالکل نیو کمر ہوتے ہیں وہ آج بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں آپ کی پیمٹ کا میتھڈ کیا ہے پیمٹ ہماری سب کے لیے آل آور پاکستان کیش آن ڈیلیوری ہوگی مطلب یہ کہ جب کوریر والا آپ کو پارسل دینے آئے گا آپ کی شاپ ہے یہاں آپ کے دور سٹیپ ہوم مطلب سٹیپ پہ دروازے پہ تو آپ نے اس ٹیم اس کو پیمٹ دینی ہے جب یہ پارسل رسیف کرنا ہے وہ بیش ہے کہ ہمارا پارسل پانچ ہزار والا ہے یا چالیس ہزار والا ہے فورٹی تھوزنڈ تاکہ تو ہم ایسے ہی بڑھ لوا دیتے ہیں اس سے زیادہ امانٹ ہوتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کچھ پیمٹ آپ لگوائیں اس کے بعد بڑھ لائیں گے یہ بھی ان کے لیے ہوتا ہے جو بالکل نیو کسٹمر ہیں جو تو پرانے کسٹمر ہیں اللہ کا شکر ہاں ان کو جتنا بھی مال جاتا وہ کشن ڈیلیوری بیسے تو جن کا زیادہ مال ہوتا ہے پرانے کسٹمر ہیں وہ ہمیں ایڈوانس پیمٹ یا بینک میں لگوا دیتے ہیں اب بات ہم کریں گے یہ دو سوٹس کی ان کے علاوہ بھی ہے اس لیے دکھا رہا ہوں اس کا سٹارٹ کچھ زیادہ تھا اس کے علاوہ کے زشان پر یہ بیٹ پر دکھائیں یہ انسیٹل مال ریکٹ لکھا ہوئے ہے یہ ہے بارہ سو رپے والے سوٹ ان کی پرائس بارہ سو ہی ہوگی دیکھیں جس نے یہ دس سوٹ منگوانے ہیں ٹکن کاری والے ان کے لیے پندرہ ہزار پیا بنگ لائے گا دس سوٹ کا سٹس انڈرڈ خیس سوٹ کوریر کلارٹیز ہوں گے آلوہ بر پاکستان یہ ایک سیٹ ان کے لیے بنگ لائے گا پندرہ ہزار خیس سو رپے میں یہ دو سوٹ چوبیس سو رپے کے ہیں ان کے کوریر کلارٹیز فری ہوں گے اگر اس کے ساتھ منگوائیں گے دیکھیں اسی لیے دے رہے ہیں کہ دو سوٹ کا ایشو نہیں ہے اللہ کا شکر ہم دوبارہ ویڈیو بنائیں گے پھر سیل ہو جانا ہے لیکن بینیفٹ کن کو دے رہے ہیں جن کے یہ دس سوٹ ہوں گے دس سوٹ کے اوپر بھی کوریر کلارٹیز خیسوں ہوں گے بارہ سوٹ منگوائیں گے پھر بھی کوریر کلارٹیز سٹس انڈرڈ ہی ہوں گے مطلب یہ کہ ایک بوٹس میں اب ایسا کہ یہ سوری سائٹ پہ نام لکھا ہوئے کسٹور کا اس میں بارہ سوٹ ہی ہیں تو وہ آرام سے پیک ہو جاتے ہیں بارہ سوٹ کے اوپر چھس سو کوریر کلارٹیز ہوں گے اسی لیے ڈیسائٹ کیا تھا ویڈیو میں ویب سائٹ پہ ہو گیا اٹھارہ ہزار پے کا سیٹ جس میں دس سوٹ جکن کر رہی گے اور دو سوٹ لیلن کے ہوں گے لیکن کوئی بھی آ سکتے ہیں یہ ڈیسائن کیوں دکھا ہے اگر زیان بھائی اس سائٹ پہ دکھائیں گے وہ یہ میرے خیال سے سب سے زیادہ یہی فیل ہو رہا ہے ہمارے لحاظ سے زیادہ نہیں ہے لیکن اگر آپ سارا یہ ریک دیکھیں گے یہ والا ریک بھی لیلنگ ہے یہ نیٹلے بھی لگی کچھ تیار ہونے والا ہے اس لیے یہ دکھائے کہ زیادہ کلانسیس ہے زیادہ لوگوں کو یہ ہی لائیں اس کا مطلب یہ نہیں یہ خوبصورت ہے اس لیے دکھائے نہیں اس لیے دکھاتے ہیں کہ زیادہ سٹاک یہ تھا اگر بتاتا چلوں آج میرے حال سے کافی ٹاپک مچ کیے ہیں ویڈیو بھی لینٹی ہو رہی ہو گی یہ جس کی شہال آ جائے گی دوبتہ مطلب بہت خوبصورت ہے پرنٹ بھی اچھا ہے انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا یہ ایک والیم ہو جا بارہ سوٹ کا دس سوٹ اس میں ہوں گے چکن کاری والے اڈائی میٹر کیڈلی ٹروزر ہو جا دس سوٹ ہوں گے اس کے چکن کاری کے دو سوٹ لیل لینٹ کے کوئی بھی آ سکتے ہیں ایک ڈیزائن یہ دکھا دیا ایک اب یہ دکھا دیں گے یہ بھی اس لیے پکڑا تھا اس کے بھی میرے خیال سے یہ لائن دیکھیں گے یہ اسی کی ہے اس کے علاوہ یہ بھی آ سکتا ہے وہ والا بھی آ سکتا ہے ادھر سوری ییلو کی بھی لائن زیادہ تھی تو دو صرف دکھا دیں گے پہلے بھی آپ نے ڈیزائن دیکھے ہوں گے بارہ سوٹ کا یہ والیم ہو گیا جس میں دس سوٹ ہوں گے چکن کاری والے شفلی امبریڈٹ والے پندرہ سو رپے کے حساب سے وہ ہوں گے پندرہ ہزار کے بند لائیں گے دو سوٹ یہ ہوں گے بارہ سو رپے کے حساب سے یہ بند لائیں گے دو ہزار کلار سو رپے کے یہ آپ کی اماؤنٹ بند لائے گی سترہ ہزار کلار سو سٹس ہنڈرڈ تو یہ ایک سیٹ بن جائے گا اٹھارہ ہزار کا ایک عرض میں یہ کرتا چلوں جو بھی دوستزرہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ دو سوٹ نہ بکلوائیے گا نہیں بکلوائیں گے ان سے ریکویسٹ ہے وہ اپنا اڈریس میں ساتھ منشن کر دی جائے گا کہ دو سوٹ نہ بکلوائیں میرا نکھیال کوئی بھی نہ کرے گا زیادہ تر تو لیں گے ہی تو وہ لکھ دی جائے گا دو سوٹ لیلن والے نہ بکلوائیں پلین ہم نہیں بکلوائیں گے ان کی امونٹ بنے گی پندرہ ہزار چھے سو انکلوڈن کوریئر کلارجز کے امید ہے ویڈیو کی سمجھ آگئی ہوگی کسی کو بھی کوئی بھی بات بن نصار کی طرف سے بری لگی ہو تو ہم معصرک لگتے ہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا ایک عرض یہ بھی ہے کوئی بھی سیڈیسٹ ہو آپ کی نظر میں یہ ہمارا ویک پوائنٹ ہے یا آپ اس طرح کرنا چلائیے وہ کمنٹ ضرور کر دیا کریں ہمارا ایمیل ایڈریس بھی ہے اس کے کوئی کوشش ہوتی ہے کہ میں حد دیکھ لیا کروں آپ اس پہ بھی ہمیں کر سکتے ہیں ایمیل ایڈریس ہے بن نصار بی آئی این این ایس اے آر نائن زرو نائن زرو ایڈ داریڈی میل ڈاٹ کام اس پہ بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ محافظ